انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں دشمن کے دانت کھٹے کرنے والے میجر عزیز بھٹی شہید کا پچپنوہ یوم شہادت آج منایا چاہ رہا ہے جنگ میں پاک فوج کے بہادر سپوت میجر عزیز بھٹی شہید نے برکی کے مقام پر جوہ مردی سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا ان کے سابزادے میجر ریٹائر زفر جعوید نے کہا کہ شہید بلند حوصلے کے مالک تھے میجر عزیز بھٹی شہید نے انیس سو اٹالیس میں پاک فوج میں شمولیت اختیار کی ملک کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان نے انہیں انیس سو پچاس میں بہترین کیجٹ کی طور پر اعزازی شمشیر سے نوازا چھے ستمبر انیس سو پینسٹھ کو بزدل دشمن نے رات کی اندھیرے میں عرض پاک پر شب خون مارنے کی کوشش کی تو برکی کے محاظ پر میجر عزیز بھٹی شہید نے جنگی مہارت کا شاندار مظاہرہ کیا وہ بی آر بی نہر پر پانچ دن تک دشمن کے خلاف ڈٹے رہے اور دشمن کو ایک قدم بھی آگے بڑھنے نہ دیا بارہ ستمبر کو جہری سپاہی نے جوان مردی سے لڑتے ہوئے شہادت کو گلے لگا لیا عزیز بھٹی کے بیٹے میجر ریٹائرڈ زفر نے ماضی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ شہید بڑے تھنڈے مزاج کے تھے بڑے سے بڑے مسئلے کو آسانی سے ہینڈل کر لیتے تھے بڑی کام اور کول ان کی طبیعت تھی میجر عزیز بھٹی شہید کو بے مثال دلیری پر ملک کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشانی حیدر سے نوازا گیا